توفیق نہیں ہوتی یہ حال ہے قلمہ پوچھو قلمہ تو قلمہ نہیں آتا قیم پھمنے بھی لگائے ہیں مختلف جگہوں پر دار علوم کی طرف سے سیرا حضر اگران کے اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کی توفیق عطب فرمائے لیکن حالت دیکھ جو قیم کے در جو لوگ آ رہے ہیں ان کے حالات دیکھ کر سچی بات یہ ہے کہ رو نہ آتا کہ نجاست کا پتہ نہیں اسپنجا کا پتہ نہیں وضو نہیں جانتے نماز تو در کنار ایک قریبہ زبان سے نکلنی ہی نکلتا ہے تو ایک طرف تو یہ حالت ہے بے خبری اور غفلت کچھ وہ ہیں جو نماز ہوتا ہے تو بیشت کر رہے ہیں اور مجلوب آتے ہیں لیکن جب دفتروں میں جا کر بیٹھتے ہیں تو ڈاکوں بن کر بیٹھتے ہیں قضاق بن کر بیٹھتے ہیں جب بازاروں میں جاتے ہیں تاجل تجارت کرتے ہیں تو قضاق بن کر تجارت کرتے ہیں لوگوں کی کھانے سیتھنے کی فکر میں ہے تو یہ بڑاوالیوں کا طوفان نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزاب نہیں آئے گا تو کیا ہوگا جب نمازیں پھنے والے روزیں رکھنے والے جب پیسوں کی خاطر ایسے دیوانے ہو جائیں کیا لوگوں کی کھانے سیتھنے کی فکر میں ہو تو حرام خوری پورے مانس لیکن دسترائیت کر گئی ہو کیا ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ دھیل دیتے رہتے ہیں دھیل دیتے رہتے ہیں پھر کبھی پکڑ لیتے ہیں یہ تو ربیہ کریم فرورد و عالم تل رسم کا صدقہ ہے کہ پوری امت ایک عزاب عام سے ہلاک نہیں کی جائے گی اللہ تعالیٰ نے عرام کرما دیا تھا لیکن جو بھی عذاب جو بھی طور پر سزائیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہمیں آتی رہی ہیں پہلے بھی اب بھی آ سکتی ہیں اور آ رہے آتی رہیں گی جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں ہوں گے اپنے گناہوں سے معافی نہیں مانگیں گے اپنے گناہوں کو چھوڑیں گے نہیں یہاں تو بھائیوں آج جمعہ ہے رمضان کے ساتھ آخر جمعہ ہو تو اس میں خصوصی طور پر بھائی میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ ہر مسلمان چھوٹا بڑا عالم جاہل پڑھا لکا انپر جو بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور ایک مرتبہ گڑ گڑا کر مانگ لے اپنے توبہ مانگ رہے ہیں یا اللہ کبہ کرتا ہوں اور اہد کریں کہ اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر اہد کریں کہ اب گناہ نہیں ہوگا نوازیں نہیں چھوٹیں گی روزیں نہیں چھوٹیں گے ذکار ٹھیک ٹھیک ادا کی جائے گی اور لوگوں کا لوگوں کے ساتھ امانت اور جانت کا معاملہ کیا جائے گا بھوٹ نہیں بولیں گے غیبت نہیں کریں گے اور حرام طریقے سے مال نہیں حافظ کریں گے دھوکہ نہیں دیں گے ملاوٹ نہیں کریں گے اور لوگوں سے محکموں میں بیٹھ کر رشوت کی خاطر ان کو چکر نہیں کروائیں گے سب سے بڑی بڑا ومال جو ہماری قوم پر متعلق ہے وہ یہ ہے کہ رشوت چانٹ گئی ہے پورے معاہرے کو خدا کے لئے اللہ سے جڑو خدا کے اللہ تعالیٰ کا خوف رکھو ہمیشہ زندہ گلندہ جنیا میں نہیں رہنا یہ جنیا سے جانٹی ہے قبر میں سوڑا بھی ہے اللہ تمہارے کو تعالیٰ کے پام میں ہاتھ نہیں بھی دینی ہے خدا کے لئے خدا کے لئے اور یہ حراب خوری چھوڑو رشوت چانٹی چھوڑو بہتہ ہی چھوڑو ملاور چھوڑو لوگوں کے حقوق پر گاڑا گاڑے چھوڑو ورنہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کسی وقت بھی دستر دے سکتا ہے کسی لوگ بھی آ سکتا ہے قرآن کہتا ہے کیا لوگ بے خبر بے محفوظ ہو کر بیٹھ گئے ہیں میں بے خوف ہو کر بیٹھ گئے کہ ہمارا آزام ان کے پر سوتے ہوئے آسکتا ہے ان کے جاکتے ہوئے آسکتا ہے جب وہ کھیل ہیں اس پر آسکتا ہے علیہ تیر نے دکھا دیا آنکھوں در اب بھی اگر ہوش نہ آئے اب بھی اگر ہوش کے ناکھوں نہ لے تو آخر کم جب آپ کے آزام پکڑ ہی رہے قرآن کہتا ہے اس آزام کے آنے سے پہلے پہلے ہم سے رجوع کرلو ہمارے پاس آجاؤ توبہ کرلو استغفار کرلو اب یہ راتیں وہی چند باقی ہیں رمضان کے چند دنیں ایک ہفتہ اللہ کے بھل سے ابھی تک باقی آئے اس میں راتیں آ رہی ہیں یہ آشر اخیرہ کی راتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی آواز لگاتا ہے بھائی سب اپنے اپنے دناؤں سے معافی مانگو توبہ کرو اہد کرو دناؤں کو تھوڑنے کا اور ساتھ ہی پوری امت کے لئے دعا کرو کہ اللہ ہماری امت کو اس عذاب سے اپنے فضلوں قرم سے بٹا لے نکال دے اور ہمارے حالات کو درست فرما دے ہمارے ملک کے اندر بھی امن اور چین اور آسلہ تلیس بنا رکھا فرما دے اس کو صحیح معنی میں پاکستان بنا دے صحیح معنی میں مسلمان ملک بنا دے اسلامی جبھولیہ صحیح معنی بننے کی توفیق عطا فرما دے اس وعد کے دعایں کرو اللہ تعالیٰ کے رو گڑ گڑاؤ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کچھ بائید نہیں ہے کہ یہ جو رمضان کے آخری ایام ہیں یہ ہمارے لئے مغفرت کا ذریعہ بن جائیں اللہ تعالیٰ کے رحمت جو اس میں آ جائے ہماری مغفرت فرما دے اللہ حمد فلنا ورحمنا اللہ حمد فلنا ورحمنا اللہ حمد فلنا ورحمنا وآخر دعوانا الحمدللہ درسِ قرآن ڈاٹ کام آپ کے لئے پیج کرتا ہے تفقیرِ قرآن مولانا اصل شخص ووئی تھا آپ کی آواز میں اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لئے آسان پڑھنے کے لئے آسان اور سمجھنے کے لئے آسان اس کے علاوہ اس مقبول ویسکائٹ پر آپ سنیئے معروف عالم دین کے اطلاحی بیانات تو اسلام کا نظریہ یہ ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہم دھونات بچوں کے لئے سلاحی کہانیاں اور بہت کچھ محمد کا روضہ قریبا رہا ہے قلعہ دی میں اپنا نصیبا رہا ہے